جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ مرزا غالب صاحب کا شعر سنیے آج کی صورتحال کو سامنے رکھئے اور آج کی صورتحال کی بجائے بلکہ اس کو سامنے رکھئے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں اور بشرا بی بی بنی گالا میں ہیں عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں سائفر اور توشہ خانہ کی سزا بھگت رہے ہیں اور بشرا بی بی جو توشہ خانہ میں عمران خان کی سائفر کی شریکیں ملزم تھیں اور جنہوں نے ایک طرح سے عمران خان حکومت چلائی گھر بیٹھ کر اور عثمان بزدار احسن جمیل گجر فرا گجر اور پاک پتن کے مانیکاس جن کی توفے تھے وہ اس وقت بنی گالا میں اپنے گھر میں ہیں مرزا غالب صاحب کا شیر سنیے مرزا غالب صاحب سے مادد کے ساتھ کہ ان کا شیر میں کتنا اچھا شیر کہاں لگا رہا ہوں لیکن سنیے بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ویسے تو پچھتر سال سے اس ملک میں تماشا ہی ہو رہے ہیں لیکن اب تماشوں نے تیزی پکڑ لیے تیزی جو وہ آپ کبھی پرانے میرے دور کی ہوں تو ہم ایک وی سی آر ہوتے تھے اور ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے جب وی سی آر میں ہم فلم دیکھ رہے ہوتے دس دس روپیل اکٹھے کر کے ہم فلم دیکھتے تھے وی سی آر کرائے پہ لاتے تھے تو وہ جب گانا یا کوئی منظر ہم نے نہیں دیکھنا ہوتا تو اس کو فاورڈ والا بٹن دباتے تھے تو وہ تیزی سے آگے گزر جاتا تھا اور اسی طرح کیسٹ ٹیپ ریکارڈر جس میں ڈالے جاتا ہے آج کل میرے محمد نوازشیر صاحب کی کیسٹ جس طرح دو چیزوں پر فسی ہوئی ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور جب میں تھا ملک خوشگال تھا تو وہ کیسٹ میں بھی جب ہم ریوائنڈ کرنا ہو پیچھے کرنا ہو تو وہ ریوائنڈ والا بٹن تیزی سے ریوائنڈ ہو جاتا تھا تیزی سے فاورڈ ہو جاتا تھا تو آج کل جو پاکستانی تاریخ کے تماشیں ہیں وہ فاورڈ بٹن دبا ہوئے تیزی تیزی سے ہو رہے ہیں بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے اور ایک جان الیس آپ کا شیر بھی یاد آگیا وہ فرشتے وہ فرشتے بھی برا لکھتے رہے جنہیں کاندھوں پر بٹھائے رکھا کیا کمال لکھا ہے وہ فرشتے بھی برا لکھتے رہے جنہیں کاندھوں پر بٹھائے رکھا بشرا بی بی بنیگالہ میں تین سو کنال کے بنیگالہ میں اور عمران خان اڈیالہ جیل میں اب پتہ چلا مرشد کیا ہوتا ہے مرشد پاک کیا ہوتا ہے اب پتہ چلا روحانی طاقت کیا ہوتی ہے اب پتہ چلا غائبی طاقتیں کیا ہوتی ہیں اب ہر روز یہ ظالم لوگ آپ سارے جو یہ مایوس لوگ یہ عزمائے ہوئے لوگ چلے ہوئے کارتوس پھوکلے جوان یہ مسلم لیگ کے پپلز پارٹی کے مولانا صاحب کے یہ ہر روز میرے مرشد پاک کے حوالے سے بقول مریم نواز یا مریم نواز کی زبان میں کہوں تو فرائی پین کہانیاں سنایا کرتے تھے بشہ بی بی کے حوالے سے فرائی پین آپ یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نکاح میں جب جیل میں تھی تو میں فرائی پین سے کپڑے استری کیا کرتی تھی یعنی سب سے پہلے تو پوچھا جائے کہ اگر جیل میں آپ فرائی پین گرم کیسے کرتی تھی اور پھر جیل میں فرائی پین سے کپڑے کیسے استری ہوتے تھے تو خیر یہ مرشد پاک بشہ بی بی کے حوالے سے فرائی پین کہانیاں سنایا کرتے تھے یعنی مانا ہی نہیں کرتے تھے ان کی روانی طاقتوں کو اور ہر روز مرشد پاک یعنی بشہ بی بی کو یہ رات فتیلی خان کی دم والی پانی کی بوتل سمیتے رہے یعنی مرشد پاک کے دم کو یہ رات فتیلی خان کی دم والی پانی کی بوتل سمیتے رہے اب پتہ چلا ہوا کیا ہے گو کہ جو مشال یوسف زہین ہیں جو بشہ بی بی کی وکیل ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ بشہ بی بی تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی اڈیالہ جیل سے اور گو کہ ہمارے ایک سینئر دوست ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ موکلین بشہ بی بی جو ہیں موکلین بشہ بی بی کے ان کا کمال ہے اور ان موکلین کی وجہ سے جاج محمد بشیر بیمار چھے مرتبہ ایک ایک سمات میں چھے چھے مرتبہ بیمار ہو جاتا تھا اور ان موکلین کی وجہ سے جاج محمد بشیر جو ہے وہ جو صحیح طرح سمات نہیں کرتا پایا میں اپنے سینئر دوست سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر موکلین اتنے ہی اہم ہوتے اتنے ہی طاقتور ہوتے تو چودہ سال قید با مشکت کی سزا نہ دے پاتا ہے محمد بشیر خیر اور گو کہ اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ عمران خان نے یہ این نارو نہیں مانگا عمران خان نے نہیں کہا کہ بشا بی بی کو گھر بنی گالا میں بھیجا جائے اور مجھے اڈیالا جیل میں رکھا جائے یہ سارا جھوٹ پھیلا رہے ہیں یہ مسلم لیگی یہ پپلز پارٹی والے یا ان کی آگے جو رکھے ہوئے دانشوار ہیں خریدے ہوئے دانشوار اور اہل علم وہ جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں اگر عمران خان عمران خان کی کیا خاشتی عمران خان کہہ رہا تھا کہ میری بیوی عمران خان ویسے چھ مہینے سے جیل میں ہے اور جس جذبے اور حمد سے ابھی تک کھڑا ہوا ہے کل کا مجھے نہیں پتا جیل جیل ہی ہوتی ہے لیکن جس طرح کھڑا ہوا ہے اور جو اس کی صحت ہے اور جو اس کی روٹین ہے اور جو لوگ بتاتے ہیں جیل کے گئے والے وہ کمال ہے ابھی تک پلیٹلٹس نہیں کم ہوئے چھے نوازشیر صاحب کی طرح درخواستیں نہیں دیں کہ میں بوڑا ہوں میرا ڈاکٹر لندن میں مجھے باہر بھیجوایا جائے ڈیلیں ڈیلیں نہیں وہ کہتا ہے نہیں کھڑا ہوا ہے اور میں خود ملا ہوں ہٹا کٹا شاش بشاش لیڈی کلر ٹائپ عمران خان بنا ہوا ہے تو گو کہ عمران خان اپنی کسی تخلیف پہ پریشانی ہوتا لیکن جب بشرا بی بی کا ذکر آتا ہے تو اس کے چہرے پہ فکر مندی آجاتی ہے تو عمران خان نے یہ ضرور کہا تھا کہ توشا خانہ کا کیس مجھ پہ ڈال دو بشرا کو نکال دو القادر ٹرسٹ کیس کا کیس مجھ پہ ڈال دو بشرا بی بی کو نکال دو اور جھوٹا عددت والا نکاح والا یہ جھوٹے قسم کے گھٹیا قسم کے کیس نہ چلائیں کیونکہ اس میں بشرا بی بی کو رسوا کیا جا رہا ہے ظلیل کیا جا رہا ہے اتنا وہ بشرا بی بی کے حوالے سے محبت کرتے ہیں یا کنسرن ان کا یا اتنا ان کا خیال رکھتے ہیں یہ اس میں شک ہے کوئی شک نہیں لیکن عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ بھیجا جائے اور اگر عمران خان کہتا تو کیا مان لیتے آج کے دور میں آج کے دور کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ عمران خان ٹوٹے وہ مافیاں مانگے وہ کہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ڈیل کرو وہ جھکے وہ کوئی لکھے لکھ کر دے وہ کوئی ہمارے آگے ہماری باتیں مانے وہ روئے وہ اپنی بیماری کا بھانہ کریں وہ ڈیل ڈیل کریں تو بشرا بی بی تو بہترین اتھیار تھا اگر اس کو اڈیالا جیل میں رکھتے تو اڈیالا جیل میں رکھتے اور عمران خان کو ذینی صدمہ پہنچاتے اور توڑنے کی کوشش کرتے تو اس سے بڑی طور کنی بشرا بی بی کو بنی گالہ میں رکھے تو عمران خان کو سکون ہوگا کہ چلو بشرا بی بی تو بنی گالہ میں ہیں تو یہ سارا جھوٹ ہے لیکن اب اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اور ایک جو دہشتگردی کی نئی لہر تھی اس کے حوالے سے سنا جا رہا تھا کہ شہد خیبر پختونخواہ میں الیکشن نہ ہو پائیں یا ان جگہوں پہ جہاں زیادہ دہشتگردی کا معاملہ ہے اور ایک یہ بھی تاثر تھا کہ چونکہ خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی نائنٹی پرسنٹ ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کدھر الیکشن نہ کرویں بعد میں آرام سکون سے مینج کر کے سارے الیکشن ہوں لیکن بہرحال ابھی تک وہ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں تیعیے پایا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے اور پورے ملک میں ہوں گے اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے ایک عظیموں اکوالِ ذری ان کا آیا ہے کہ سب کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے تحریک انصاف کے سمیت ساروں کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے پتہ نہیں کیوں کس لوگوں کو نظر نہیں آ رہی وہاں چیف الیکشن کمیشنر صاحب بہدر آپ بھی کمال کے انسان ہیں آپ جو کہہ دیں کمال ہے اور یہ بھی سنتے جائیے کہ پاکستان طریقہ انصاف پانچ فروری کو تیسری مرتبہ پارٹی الیکشن کرانے جا رہی ہے رو فسن جو ان کے سیکرٹری طلاحات ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر ہے پارٹی انتخابات کے اور کوشش کریں گے کہ پورے انتخابات ہوں تاکہ یہ ان کا بلہ بلہ تو اب نہیں الیکشن کمیشن میں ہو وہ تو نہیں مل سکتا وہ تو ہو گیا لیکن اس کے بعد تاکہ وہ بحیثیت پارٹی وہ آگے بڑھ سکے اور وہ مخلوط خواتین کی نشستیں اور اس کے علاوہ اقلیتی نشستیں اور سینڈر کے الیکشن میں بحیثیت پاکستان طریقہ انصاف جا سکے اور طریقہ انصاف کے جو منڈیل نہ لگ سکے جو طریقہ انصاف کے ٹکٹ پہ جیت زرداری صاحب اور جانگیترین کے کیمپوں میں نہ جا سکیں اور تحریک انصاف نے اپنا دفتر کھولنا چاہ چیف الیکشن کمیشنل کو کیا کہوں تو پولیس پہنچ گئی اور انہیں دفتر سیل کر دیا کھولنا کس لیے چاہ رہے تھے اپنا اسلام آباد کا دفتر کہ وہ اس حوالے سے اکٹھے ہونا چاہ رہے تھے کہ ہم پارٹی انتخابات کروائیں لیکن وہ سیل کر دیا گیا اور جاج محمد بشیر صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا سنائیے چودہ سال قید بمشکت کی جاج محمد بشیر صاحب اگل دو ڈیڑھ مہینے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں بلکہ آپ تو وہ ریٹائر ہونے ہی جا رہے ہیں تو جاج محمد بشیر صاحب گیارہ سال سے بتانا چاہ رہا ہوں اتصاب عدالت کے جاج اتصاب عدالت میں تین سال تک جاج رہ سکتا ہے وہ گیارہ سال سے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب نے ان کو لگایا تھا اور انہوں نے پھر ایکسٹینشن پی دی اور وہ ان کے سامنے پیش بھی ہوئے نواز شیف کے دور میں ایکسٹینشن ملی اور وہ بھی ان کے سامنے بے حیثیت ملزم پیش ہوئے عمران خان نے ان کو ایکسٹینشن دی اور وہ بھی پیش ہوئے تو جاج محمد بشیر صاحب سات وزیراعظم اور ایک صدر کو اور کئی وزراء کو بھگتا کر اور کئی کو سزا دے کر خیر سے آپ ریٹائر ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں تو اب عمران خان پر دو سو مقدمے ہیں ویسے تو لیکن جو اہم مقدمے ان میں القادر ٹرسٹ کیس ہے نو مئی کے مقدمات ہیں عدت میں نکاح ہے اور توہینہ الیکشن کمیشن ہے یہ ہے ابھی عمران خان پر مقدمے جو بھی آگے آگے آنے جو اہم ہیں مقدمے وہ اب آجائیے اس بات پر واپس کہ بشرا بی بی کیوں ہیں بنی گالا میں اور عمران خان کیوں ہیں اڈیالا جیل میں عمران خان تو اڈیالا جیل میں اس لیے ہیں کہ ہواوں کا رخ بدل چکا ہے اور ظاہر ہے ساری مشکلیں عمران خان کے لیے لیکن بشرا بی بی کیوں ہیں بنی گالا میں میں کل بتا چکا تھا لیکن آج پھر دورا دیتا ہوں ذرا تفصیل کے ساتھ اور اس بات پر آنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کتنی دلچسپ بات ہے مزے کی بات ہے سپائسی بات ہے کہ توشا خانہ کیس میں ہوئی سزا چودہ سال کی قید با مشکت عمران خان کو دس سال کی ناہلی اور پونے عرب کا عمران خان کو جرمانہ بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کا ملائیں تو یہ ڈیڈ عرب سے زیادہ بنتا ہے جرمانہ لیکن عمران خان کو اکیلے کو پونے عرب کا جرمانہ ہوا چودہ سال کی قید دس سال کی ناہلی پونے عرب کا جرمانہ اور ان کی شریک ملزم تھی بشرا بی بی ان کو بھی یہی سزا ہوئی عمران خان جتنی سیم ٹو سیم چودہ سال قید و مشکت دس سال کی ناہلی یعنی وہ بھی کوئی عدے کے لیے دس سال کھڑی نہیں ہو سکتی ایم این 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 نہیں بن سکتی ایم پی این این نہیں بن سکتی یا کسی پبلک عدے میں نجاس کے لیے لے نہیں سکتی پبلک عدے سنبھال نہیں سکتی اور پونی عرب کا ان کو بھی جرمان یہ اسی طرح یہ ہے جس طرح سائفر کا مین مرکزی ملزم ہے عمران خان مرکزی ملزم اب تو مجرم ہو گئے عمران خان ان کو بھی داس سال قید بمشکت اور شاہ مد قریشی جو معامل ملزم ہیں ان کو بھی داس سال قید بمشکت حالانکہ اس کی کیس اسٹری کہنا میں یہ چاہتا ہوں کیس اسٹری دیکھیں توشہ خانہ کی اور سائفر کی ایف آئی آریں دیکھیں توشہ خانہ کی مطلب مطلب نیب ریفرنس جو توشہ خانہ کا اور ایف آئی آر جو سائفر کی دیکھیں تو عمران خان اور شاہ مد قریشی میں بڑا فرق ہے ان کے جو لکھے ہوئے جرائم یا جرائم کی نویت اور بشرا بی بی اور عمران خان میں بڑا فرق ہے لیکن سزائیں سب کو ایک دلوانی تھی سزائیں اس لیے ایک جیسے ایک جیسے رکھی گئی اچھا آگے آجائیے توشہ خانہ میں ہوئی سزا چودہ سال قیدبہ مشکت اور سائفر میں ہوئی دس سال قیدبہ مشکت اب ثابت کیا ہوا کہ ایک گھڑی ملکی سلامتی سے زیادہ گھڑی لے جانا ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے سے زیادہ جرم ہے گھڑی کا اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ پہلی سزا بھی غلط ہوئی غلط طریقے سے سزا دی گئی سائفر کی غلط کیس چلا کر سائفر کی سزا دس سال دی گئی اور زیادہ دی گئی غلط طریقے سزا بھی غلط ہے اور زیادہ ہے توشہ خانہ کی سزا بھی غلط ہے اور زیادہ ہے اور یہ ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں اڑ جائیں گی یہ علیہ دا بات ہے لیکن جو اس وقت سزائیں ہوئیں اس کیوں سامنے رکھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ گھڑی یا توفے توفوں کی سزا یا جرم زیادہ ہے ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے سے ہے نا دلچسپ بات اب آجائے یہ بوشہ بی بی پہ کہا جا رہا کہ بوشہ بی بی کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اڈیالا جیل سے بھنی گالا منتقل کیا گیا ہے کتنے جھوٹ جھوٹ بھی اچھے طریقے سے نہیں بول سکتے اڈیالا جیل ملک کا کوئی بھی جو ہائی سیکیورٹی قیدی ہو جس کی زندگی کو خطرہ ہو یا پتہ ہو کہ اس پہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے یا سیکیورٹی خدشات پیش ہو سکتے ان کو اڈیالا جیل میں رکھا جاتا ہے اتنی سیکیور جیل ہیں اور پھر پرویز الائی کو چھوڑیں جو اڈیالا جیل میں ہیں فواد چوہدری کو چھوڑیں جو اڈیالا جیل میں ہیں اور تین ہزار قیدیوں کی گنجائش والی اڈیالا جیل جس میں آٹھ ہزار قیدی ٹھونسے گئے ہیں اس سارے آٹھ ہزار قیدیوں کو چھوڑیں دنیا کا مشہور ترین انسان امران خان اڈیالا جیل میں ہے جو نہ صرف پاکستان نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا میں ڈسکس ہونے والا سیاستدان اور کرکٹر اور سماجی ورکر امران خان اڈیالا جیل میں ہے اور کوئی سیکیورٹی خدشات نہیں بشرا بی بی اڈیالا جیل میں رکھنا سیکیورٹی خدشات تھے لہذا بنی گالا منتقل کر دیا گیا یہ تو جھوٹ ہوا اب آگے آ جائیں کیا یہ گلٹی فیلنگ تو نہیں ہے بشرا بی بی کو اڈیالا جیل میں رکھ کر بنی گالا میں رکھا گیا ہے کہ سزا زیادہ دی گئی تھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے تو گلٹی فیلنگ کیا یہ تو نہیں ہے کہ یہ رد عمل کا خوف تھا کہ وکٹم کارڈ زیادہ نہ بن جائے آٹھ فروری کو الیکشن کے لیے اور الیکشن سے تک یہ رکھا جائے گا الیکشن کے بعد پھر اڈیالا جیل شفٹ کر دیا جائے گا تاکہ زیادہ لوگ حالانکہ اس میں کوئی دم نہیں ہے کہ جب عمران خان کو اس طرح ٹریٹ کیا گیا دو سو مقدمے بنائے گئے اس طرح کا کریک ڈاؤن ہوا تریک انصاف پر اس طرح کا چادر چار دیواری کا تقدس پاہمال انسانی حقوق کا تقدس پاہمال تو یہ کوئی اتنی بڑی ہوئی نہیں ہے ہے نہیں کہ رد عمل کا خوف خوف اب رئی کو نہیں گیا جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے لہٰذا یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رد عمل کا خوف ہے یا کوئی وکٹم کارڈ ہے لیکن کیا یہ گلٹی فیلنگ تو نہیں ہے آگے آجائیے اچھا کیا بشرا بی بی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی تھی یہ بھی سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا بشرا بی بی کے ساتھ یہی تیع ہوا تھا کہ یہاں تک عمران خان کو پہنچانا ہے اس کے بعد آپ کو کی ٹیٹ کیر ہوگی آگے آجائیے کیا یہ سازش تو نہیں ہے بشرا بی بی کو اڈیالا جیل سے بری گلت منتقل کر کے پی ٹی آئی کے کیمپ میں کو تتر بتر کرنے کے لیے یا یا عمران خان کو کمزور کرنے کے وہ کنفیوز ہو سوچے کہ یہ کیا ہو گیا اور کسی ماسٹر نے یہ ماسٹر سٹوک کھیلاو اور یہ ہے کہ کیا کوئی وعدہ ماف گواہ تو نہیں تیار ہو رہا کوئی پریس کا انفرنس تو نہیں ہونے والی کوئی ڈیل ڈیل تو نہیں ہو رہی اور یہ غلط ہے البتہ کہ یہ عمران خان کی خواہش تھی پھر بتا رہا ہوں یہ غلط ہے عمران خان کی خواہش یہ تھی کہ بوشہ وہ باہرہا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ توشہ خانہ کیس مجھ پہ ڈال دیں بوشہ بی بی کو نکال دیں القادر ٹرسٹ مجھ پہ ڈال دیں بوشہ بی بی کو نکال دیں اور عدت میں نکار جیسا گھٹیا کیس بوشہ بی بی پہ نہ چلائیں یہ عمران خان کی خواہش ضرور تھی اور وہ خود تو کھڑے ہوئے ہیں مضبوطی سے مسکراتا ہوا ہنستا ہوا سیت مند لیڈی کلر لوگ کے ساتھ لیکن یہ نہیں ایسا تھا کہ جب بوشہ بی بی کا ذکر آتا تھا تو وہ فکر مند ہو جاتا تھا لیکن یہ تو وقت تھا عمران خان کو توڑنے کا جیسے پہلے بھی بتایا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ تو وقت تھا عمران خان کو توڑنے کا بوشہ بی بی کو جیل میں رکھے تو یہ تو بالکل ہوئی نہیں سکتا کہ ان کو بنی گالہ بھیج کے تو یہ عمران خان کچھ نہ کچھ ہے ضرور کیا ہے چھپے گا نہیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے ہی ہے لیکن ایک بات میں ضرور یہاں کرنا چاہوں گا اگر یہ گوڈ ویل جسچر ہے کہ بوشہ بی بی کو بنی گالہ رکھا ہے گوڈ ویل جسچر اگر یہ کوئی پولیٹیکل ویل ہے کہ نہیں خواتین کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے اگر یہ خاتون ہونے کی وجہ سے ان سے ریایت ہے اور اگر یہ کوئی ڈیل ہے ڈھیل ہے سازش ہے یا جیمز بانڈ سیون ہے کچھ بھی ہے یہ افسوسناک ہے یہ شرمناک ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے یہ قابل مضمت ہے کیوں جب بہتر سالہ یاسمین راشد کینسر والی وہ جیل میں ہیں ان کو بھی دیں پھر ریایت جب آلیہ حمزہ سنم جوید سمیت پاکستان طریقہ انصاف کی خواتین جیل میں ہیں جب پچھلے دو سال سے خواتین پوری ماں کو زلیل اور رسوا کیا گیا زلیل اور رسوا جب چادر چار دیواری کا تقدس نہیں جب انسانی حقوق نہیں تو صرف ایک بوشہ وی بی کے ساتھ کیوں اور پھر پندرہ سو خواتین جو ہیں وہ ایک سو سولہ جیلوں میں ہیں پاکستان کی اور وہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ وہاں بچے پیدا کر رہی ہیں جنسی حراسگی کا شکار ہو رہی ہیں ان کے ساتھ یہ کیوں سلوک نہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ سرگدہ کی ایک رانی تھی غریب عورت تھی انیس سال وہ بے گناہ جیل میں رہی چھوٹے مقدمے میں جب رہا کیا گیا تو اس لہورہ ایک ہوتے مافی مانگی تو ان رانیوں کو نہیں سوچا جا رہا ان مہارانیوں کا سوچا جا رہا ہے کوئی بھی ہو اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے لہٰذا ہوا کیوں ہے یہ سلوک اس میں بہت کچھ باقی ہے میں ابھی اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کہ ابھی چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا پاکستان زندہ